موسیقی اسلام علیکم دوستو آج بات ہوگی جنوبی پنجاب کے مشہور شہر زلہ رحیمیار خان کی اور آج بات ہوگی اس شہر کی تاریخی اور اس شہر میں آپ بیٹھتے واقعات کی دوستو رحیمیار خان جنوبی پنجاب کا ایک اہم ذرائی اور تجارتی مرکز ہے جہاں مشرق میں زلہ بھاول پور مغرب میں زلہ راجن پور اور شمال میں دریائے سندھ واقع ہے جبکہ بھارتی ریاست راجستان کا زلہ جسلمیر اور صوبہ سندھ کا زلہ گھوٹ کی جنوب میں واقع ہے زلہ رحیمیار خان پنجاب سندھ اور بلوچستان کی سنگم پر واقع ہے پنجاب سے خبر پختونخواہ تک جانے والے تمام اہم راستے یہاں سے گزرتے ہیں دوستو گیارہ ہزار آٹھ سو مربع کلومیٹر کے رقبے پر محیط زلہ رحیمیار خان کی مجموعی عبادی پچاس لاکھ کے لگ بھگ ہے اور اس میں چار تحصیلیں خان پر لیاقت پر رحیمیار خان اور صادق آباد شامل ہیں زلہ کا ایک چھوٹا سائش صاحب مچ کا صادق آباد صوبہ سندھ کی زلہ گھوٹ کی کے اندر بھی واقع ہے اس کے چاروں طرف صوبہ سندھ ہے دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سب ٹریول کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہمارے معلومات سے بھرپور ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ دوستوں کو ملتا رہے دوستو اگر بات کی جائے رحیمیار خان کی تاریخی حوالے سے تو اس شہر کا پرانا نام نو شہرہ تھا جسے بعد میں بھولپور نواب کے قریبی رشتدار کے بعد رہیمیار خان رکھ دیا گیا اگر ہم رہیمیار خان کی تاریخ پر نگاہ ڈالیں تو یہ وقت کے ساتھ ہی واپس آ جاتا ہے رہیمیار خان دنیا کے ان چند تاریخی شہروں میں سے ایک ہے جو اپنے قیام کے آغاز سے ہی عباد ہیں اس شہر کو مختلف ادوار میں بہت سے نام بھی دیئے گئے جن میں الور، پتن، پولو اڈا اور نو شہرہ وغیرہ شامل ہیں دوستو رہیمیار خان کے موجودہ نام کی وجہ یہ ہے کہ جب سن 1881 میں ریاست کے گولہ بارود ڈپو میں آگ لگ گئی اس حادثے میں ریاست کا شہزادہ رہیمیار خان ہلاک ہو گیا تھا جس کے بعد اس شہر کا نام رہیمیار خان رکھ دیا گیا تھا دوسری بات نو شہرہ کے نام سے ایک بڑا شہر خیبر پختونخواہ میں پہلے ہی موجود تھا جس کو شہر کا نام تبدیل کرنے کی ضرورت تھی اس سے سن 1905 میں ٹاؤن کمیٹی سن 1993 میں مینسپل کمیٹی اور سن 1943 میں خان پرک کی بجائے زلق بنایا گیا تھا جب 800 سال قبل محمد بن قاسم اور اس کی فوجہ ملتان فتح کرنے نکلی تو وہ اس علاقے سے گزرے یہ اسلامی لشکر عرب سے لائے جانے والے خنجور کے بیجوں کو جہاں جہاں بھی ڈیرے ڈالتا تھا ٹھینک دیتے تھے اور اس کے نتیجے میں آج کل اس علاقے میں خنجوروں کی امدہ قسم کی کسرت ہے ان میں حجہ اباسیہ کی وجہ شہرت پورے ملک میں ہے دوستو اگر جغرافیہی لحاظ سے رحمیار خان کی بات کی جائے تو زمینی خصوصیات کے لحاظ سے زلہ رحمیار خان کو تین حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے مغرب میں راجنپور اور مغرب مزفرگاڑ کی سرحدو کے ساتھ دریائے سندھ بہتا ہے جس کے نچلے حصے کو کچھے کا علاقہ بھی کہا جاتا ہے یہاں کا دریا کا رکبہ بہت وسیع ہے اور اس میں بہت سے چھوٹے جزیرے بھی دیکھے جا سکتے ہیں اس کے بعد جنوب میں زلہ کی زرخیز میدانی علاقے ہیں جو پنجدن ہیڈ ورکس بہنے والی نہر پنجد کنال عباسیہ نہر آبے حیات عباسیہ لینک کنال سے سراب ہوتے ہیں منچن ڈیم اس علاقے کو کچھا علاقے سے علاق کرتا ہے یہ خطہ پنجاب کے ان زرخیز علاقوں میں سے ایک ہے جہاں تقریبا ہر قسم کی فصلیں پیدا ہوتی ہیں جنوبی علاقہ سہرہ پر مشتمل ہے جو پاک بھارت سرحد تک پھیلا ہوا ہے اور پورے علاقے کا ایک چوتھائی حصہ بنتا ہے جسے چولستان اور روحی بھی کہا جاتا ہے دوستو کہا جاتا ہے کہ چولستان ہندیشہ سہرہ نہیں ہوتا تھا اقریبا ایک زار سال پہلے یہ ایک بہوت ہی سرسبز علاقہ تھا جس سے قدیم دریائے ہاکڑا نے سہراب کیا تھا جو سردلوج اور سرسوتی ندیوں کی ایک عابدوشی تھی بارش کے دنوں میں یہ کبھی کبھی نہروں کی طرح بہنے بھی لگتا ہے آج کل چولستان کو بھیجتر حصوں کو قابل کاشت بھی بنایا جا رہا ہے جنگلات کی زندگی اور نبتات کے لحاظ سے یہ خطہ دو حصوں میں منقسم ہے ملک شمالی حصے میں دیگر دریاؤں اور سادہ علاقوں کے مخصوص جنگلات کی زندگی ہے جبکہ جنوبی حصے میں جنگلی حیات کی وافر مقدار بھی پائی جاتی ہے جس میں جنگلی بلیوں، لومڑیوں، ہرنوں، اونٹوں، بکریوں، جنگلی موروں کی بہتات ہے چھوٹے چھوٹے جانور، ترہ ترہ کے سام، جنگلی چوہے، چکر، اقاب، ہنزیر، جنگلی بیل اور بہت سے انوکھے جانور، متحدہ عرب امارات اور قطر سے تلق رکھنے والے اہلکار ہر سال شکار کے موسم میں اسی چولستان سہرہ میں شکار کے لیے آتے ہیں دوستو اگر تاریخی اور مشہور مقامات کی بات کی جائے تو رحیمیار خان شہر قدیم اور جدید تہذیب کا ایک خوبصورت مجموعہ بھی ہے اس شہر کی جدید کاری میں مرہوم شیخ زید بن سلطان الناحیان کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے یہ ابو زہبی کے اہل علم کا پسندیدہ شہر بھی ہے جہاں وہ ہر سال شکار کے لیے آتے ہیں رحیمیار خان کے چند مشہور مقامات دردزیل ہیں جو جدیدیت کی اقاس بھی ہیں نمبر ایک رحیمیار خان کا ابو زہبی محل شیخ زید ہوای اڈا خاجہ فرید انجینئرنگ یونیورسٹی شیخ زید میڈیکل کالج رحیمیار خان کا یہاں کچھ تاریخی مقامات بھی ہیں جو اس شہر کی قدیم تاریخ اور شاندار ماضی کا حصہ بھی ہیں نمبر ایک بھونگ مسجد باغوالہ قلعہ سسی کا مجوزہ شہر بھوٹا وہن موہ مبارک کا قلعہ قدیم پٹن مینارہ اسلام گڑھ قلعہ اور بہت سی بیش مقامات دوستو بھونگ مسجد کی بات کی جائے تو بھونگ مسجد دیکھنے کے لیے رحیمیار خان کے مشہور مقامات میں سے ایک ہے بوک آف ورلڈ ریکارڈ میں شامل ہے بین اللہ قوامی شہرت کی حامل ہے اور صادق قاباد کے نواہی قصب بھونگ میں واقع ہے سردار رئیس غازی محمد نے اس مسجد کی تعمیر کا آغاز سن 1932 میں کیا تھا رئیس محمد غازی ایک عزازی مجسٹریٹ اور بہاور پرو اسمبلی کے ممبر بھی تھے بہت ساری دولت کے باوجود انہوں نے تقویٰ کی زندگی بسر کی رئیس غازی محمد نے سن 1932 میں اپنے خاندانی محل جیسے مقان کے قریب بھونگ مسجد کی تعمیر کی ہدایت کی اور بڑی رقم فراہن کی انہوں نے تعمیر کے ہر مرحلے میں ذاتی تلچسپی لی مسجد کی تعمیر کے لیے آسٹریہ، ہنگری، اٹلی اور دیگر ممالک سے سرخ پتھر، سنگ مرمر کا پتھر نمک کا پتھر، سرمئی پتھر اور کالا پتھر درامت کیا گیا تھا سینکڑوں کاری گروہ کو ان فتروں کو کٹنے اور تراشنے ٹیلوں پر پھول بنانے نکاشی اور خطاتی کرنے لکڑی پر باریک اور امدہ کام کرنے جمکنے اور سونے کے پھول بنانے کے لیے خدمات حاصل کی گئیں دوستو یہ مسجد سن 1932 سے 1982 تک تقریباً پچاس سالوں میں مکمل ہوئی تھی تینوں نسلوں نے اس مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا تھا رئیس غازی محمد سن 1975 میں اس وقت فوت ہو گئے جب مسجد تعمیر ہو رہی تھی ان کی وفات کے بعد ان کے بڑے بیٹے رئیس شبیر احمد نے مسجد کا کام جاری رکھا جیسے ہی سن 1932 میں اس مسجد کی تکمیل ہوئی اس سے بین اللہ قوام شہرت بھی ملی اس مسجد کو دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے سیاہ آنا شروع ہو گیا اس کی خوبصورتی اور انفرادیت کی وجہ سے سن 1986 میں اسے تعمیراتی میدان میں آغاز آغخان ایوارڈ سے بھی نوازا گیا 12 مئی 2004 کو حکومت پاکستان نے اس مسجد کی تصویر کے ساتھ ڈاک ٹکٹ بھی جاری کیا یہ مسجد اپنے خوبصورت نقش و نگار پھولوں کے انفرد انتظامات اور انوکھے ڈیزائن کے ساتھ سیاہوں کو بھی حیرت میں ڈال دیتی ہے اگر اس شہر کے مشہور شخصیات کی بات کی جائے ظلہ رحیم یار خان نہ صرف پیداوار بلکہ صوفیوں شائروں عدیبوں اور سیاستدانوں کے لیے بھی ہمیشہاں ذرخیز رہا ہے تحیم یار خان کی کچھ مشہور شخصیات میں شامل یہ ہے حضرت خواجہ غلام فرید مشہور صوفی بزرگ اور سریکی شائر مولانا عبایداللہ سندھی بانی تحریک رشمی رومال مخدوم حسین محمود سابق وزریعالہ بھولپور عارون رشید کا لمنگار اور بھی بہت سے مشہور شخصیات دوستو ذریعی حوالے سے اس شہر کے بارے میں بات کی جائے تو اس زلہ کا شمار پنیاب کی انتہائی زرخیز ازلہ میں ہوتا ہے یہاں گندم گنے روی چاول جوار چنے وغیرہ مکی اور پیاس سورج مکی اور پیاس میں تقریبا ہر قسم کی فصلیں اگائی جاتی ہیں جبکہ عام سب سے زیادہ مقبول پھل ہے دوستو بہاوالپرکی شاہی ریاست اپنی امدہ عاموں کی وجہ سے پورے ہندوستان میں مشہور تھی عام کے بعد یہاں کا سب سے مشہور پھل خنجور ہے مزفرگر کے بعد رحیمی ارخان پنجاب میں خنجوروں کا سب سے بڑا پروڈیوسر بھی ہے جو پنجاب کی کل پیداوار کا چوتیس فیصد ہے امرود جاوہ بیر کینو تربوز اور دیگر پھلوں کے باغات بھی ہیں دوستو سناتیں اگر ایک مضبوط ذرائع اڈے کے بدولت اور تینوں سوگوں کے سنگم پر واقع آج یہاں بہت ساری فیکٹریان بھی ہیں ظلہ میں کم اپیش چھے شگر ملنے ہیں کارٹن بیلٹ کا حصہ ہونے کی وجہ سے جہاں سوٹی کی متعدد جننگ ملز ہیں اس کے علاوہ تیل گھی وغیرہ بنانے کے لیے بھی متعدد فیکٹریان ہیں دوستو اگر اس شہر کے دستکاری کی بات کی جائے تو چولستانی خواتین دستکاری میں بہت ہنرمند ہیں وہ اجرک خیس اور ندی بنانے مٹی کے بردن بنانے میں مشہور ہیں دوستو لوگ ثقافت میں زلہ کی تقریباً ساٹھ فیصد عبادی ریاست کے باشندے ہیں جبکہ عبادکاروں کا تناسب چالیس فیصد ہے اس زلہ میں ہندووں کی تعداد پنجاب کے باقی زلہ بھاولپور کو چھوڑ کر مقابلے میں سب سے زیادہ ہے جو زیادہ تر چولستان کے سہرائی علاقے میں رہتے ہیں دوستو یہاں سندھی بلوچی اور پنجاب اور دوسرے صوبوں کے پتھان سب باہم ہم آنگی میں رہتے ہیں اور جہاں بولی جانے والی بڑی زبانوں میں سریکی پنجابی اردو سندھی پشتو بلوچی اور رواڑی اور درڑی شامل ہیں دوستو امید ہے آپ کو رحیم یار خان کی تاریخ پر یہ ویڈیو ضرور پھیندائی ہوگی اور آپ کی علمیں بھی ضرور اضافہ ہوا ہوگا چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بوک آؤٹ ور سب گروپ میں ضرور شیئر کریں ملتے ہیں کل انشاءاللہ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اب تک دیجئے ایک اجازت لہن کی عباد